پاکستان ٹیم کا کاکول کا کیمس جو کہ دو ہفتے سے لگاو تھا آج اختتام بزیر ہوا لیکن اس سے دو دن پہلے شاہین افریدی پہلے ہی چلے کے اس پہ کیا وجہ بنی یہاں تھا کہ پی سی وی کا بھی اس پہ رسپانس ہم نے آئے کہ کس وجہ سے شاہین کیمس چھوڑ کے گئے ہیں اس پہ بات کریں گے دوسرے نمبر میں بات کریں گے پاکستان کے کوچس کی حوالے سے جو کہ فائنلائز ہو چکے تھے کہ کون سے کوچس ہوں گے لیکن پاکستان کی ابھی جو سیریز ہو رہی ہے اس کے لیے کیا ایشوار ہے کوچس کا اس پہ بات کریں گے تیسے نمبر میں بات کریں گے آئر لینڈ اور پاکستان کا جو کہ ٹی ٹونٹی آئی سیریز ہے اس پہ ٹکٹس کے والے سے ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے ایک اچھی خبری آ رہی ہے اس پہ بات کریں گے اور لاس پہ بات کریں گے زکایش طرف کا کل انٹرویو ہوا ان سے دو تین چیزیں پوچھی گئی بابر آزم سے ریلیٹڈ شاہین افریدی سے ریلیٹڈ شاہد افریدی سے ریلیٹڈ اس سارے پہ ان کا کیا کیا ریسپونس تھا اور کئی ایسی باتیں ہیں جو کہ لگ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی ایک پارٹی نے تو یوٹ بولی ہے وہ کونسی اس پہ بات کریں گے میں ہوں احمد تیب اسلام آپ دیکھ رہے ہیں تیب کریں گے سب سے پہلے اگر بات کریں تو شاہین افریدی کا جو کیمپ سے جانے کا ایشو تھا جس پہ پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کیوں کہ آپ چھوڑ کے گئے آج سارے پلیئرز اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں جو وہاں کے ریائشی تھے وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں آج ہوگا باقی بھی چلے گئے لیکن کل پہ آپ کی جو افتار پارٹی ہے افتار ڈینر کے ایلو پارٹی تو نہیں کہوں گا خیر افتار ڈینر ہے جو کہ آرمی کی طرف سے ہی ہے تو وہاں پہ ساروں نے اکٹھے ہونا ہے وہاں پہ سارے آئیں گے پہلی چیز یہ کلیئر کی گئی ہے پی سی بی کی طرف سے کہ شاہین افریدی بھی وہاں پہ آئیں گے اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ دو دن پہلے ہی وہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں لیکن وہ پوچھ کے چھوڑ کے گئے ہیں ایسے ہی نہیں پروپر بتا ہوں انہوں نے بتایا کہ ہم مجھے اس طرح سے جانا ہے یہ ساری چیز ہیں لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ شاہین افریدی اس ٹائم غصے میں ہے اور اس چیز پہ وہ خوش نہیں ہے جو کہ ان کے ساتھ کیا گیا مین چیز یہ ہے کہ ان کو اگر ریموف کرنا تھا تو انہیں مین سٹم کنسن بھی یہی ہے یا جو مین ان کا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اس طرح سے کانپیڈنس میں نہیں لیا گیا بس بتا دیا ایک ہوتا ہے بتانا اور ایک ہوتا ہے ڈسکس کرنا تو وہ چیز ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ بھائی آپ نہیں کر رہے گپٹنسی اور اس طرح کی ایک ہوتا ہے کہ ہنڈ دے رہے ہوں کہ اچھا اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کریں گے تو آپ ریڈی رہے منٹلی ریڈی رہے ساری چیزیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں کی گئی مطلب زیادہ کلیارٹی نہیں دی گئے جس وجہ سے شائع نفریدی ناخوش ہیں اور وہ گئے بھی اسی وجہ سے ہیں بے شک بتا کے گئے ہیں لیکن یہ وجہ ہے جس کے وجہ سے ناخوش ہیں اور بہت سارے شائع کین یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا تو کچھ نہیں ہے پکچرز لگا رہے ہیں اور سارے بابر عظم کے ساتھ بھی ٹیم کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد ہی وہ سارا چھوڑ کے گئے ہیں اور اس جرنی کے دوران وہی بات ہے پکچر میں وہ اب روہ تو نہیں سکتے کہ بھئی یہ ہوا لیکن اندر کی قانی یہ ہے کہ وہ ناخوش نظر آ رہے ہیں ان کی سٹوری سے بھی جو میں نے پوری پڑھ کے بھی بتایتی دو دن پہلے اس پہ بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ بھئی وہ کافی حد تک ناخوش ہیں لیکن امید یہی کی جاتی ہے وہ اس چیز سے پی سی بھی انہیں اعتماد ملے گا بابر عظم بھی ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرے گا تاکہ ٹیم انوارمنٹ اچھا رہے اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اچھا ہی دے اسی طرح دوسرے نمبر میں بات کریں کوچس پہ تو کوچس پہ ہمیں پتا ہے فائنلائز ہو گئے تھے دو گیری کرسن بھی اور جیسن گلیس بھی یہ دونوں پاکستان ٹیم کے لیے فائنلائز ہو گئے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے اسی طرح گیری کرسن آئی پیل میں ٹیم میں کوچنگ کر رہے ہیں تو وہ نیوزی لینڈ کے لیے اویلیبل نہیں ہے جیسن گلیس بھی پھر بھی اویلیبل ہو جائیں گے وہ بھی بالکل سٹارٹ میں شاید نہ اویلیبل ہو ابھی پاکستان نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان لوکل کوچس کے ساتھ ہی جائے گا اور ان میں لوکل کوچس میں ایون ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم کے کوئی سیلیکٹر بھی ہو جیسرم حمد یوسف اور عبدالعزاق اب کی انٹرنائٹ ٹیم کی کوچنگ کر رہے ہیں تو می بھی وہ انہیں بھی کونسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی کونسیڈر ہوگا وہ لوکل کوچ ہوگا مدھو یہ کنفرم ہوگیا پی سی بھی کی طرف کنفرم ہوگیا کہ جو پاکستان کی نیوزی لینڈ کی خلاف سیریز ہیں اس میں پاکستان کے لوکل کوچس ہی ہوں گے تیسر نمبر پر اگر بات کریں پاکستان اور انگلینڈ کی جو ٹی 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 ای سیریز ہے اس کے لیے ابھی سے ہی ٹکٹ سیل آؤٹ ہو گیا مدھو وہاں پہ اتنا کریز ہے سیس کا یا اتنے زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہے کہ ابھی سے ہی ٹکٹ سیل آؤٹ ہو گیا ابھی پاکستان نیوزی لینڈ کی سیریز ہیں مدھو ابھی کوئی مہینہ پڑھا ہوئے اس سے پہلے ہی سیل آؤٹ ہو گیا بڑی اچھی ایک چیز ہے اور اگر اس طرح کا وہاں پہ ہے ایکسائٹمنٹ کرکٹ کو لے کے تو یہ بہت اچھی چیز ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے فینز میں یہ چیز ہونا ہی آپ کو ایزا جو کنٹری ہے وہ بھی بیلڈ کرتا ہے جلدی اتنا جلدی ہی وہ گروہ کرتا ہے جتنا زیادہ پیشن ہوتا ہے ان کی عوام میں بھی پھر اتنے کھلاڑیوں میں بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیز ہیں بڑے اچھے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہیں لازم اگر بات کریں زکاہ شرف کے حوالے سے زکاہ شرف سے کل ایک ویسے ان کی میٹنگ آپ کی تھی ایک سرمنی میں آیا ہوئے تھے ان کا اپنا کیونکہ ساری سے باتوں اور بھی بزنسز ہیں تو اسی میں ہی تھے ان سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو شاہید افریدی نے اکارڈنگ ڈو شاہید افریدی انہوں نے آپ کو مشبرہ دیا تھا کہ آپ محمد رزوان کو بنائے جب شاہید افریدی کو بھی بنایا جا رہا تھا کیونکہ انہی کے ٹینئور میں بابر آزم کو ریموف کیا گیا تھا اور شاہید افریدی کو بنائے گا تھا تو پہلے تو انہوں نے اس چیز پہ حرانگی سے یوں کر کے دیکھا کہ بھئی کیا اچھا یہ بات ہے نہیں یہ بات نہیں ہے تو اس طرح کا رسپونس تھا بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہید افریدی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی نہ ایسی کوئی انہوں نے مجھے مطلب میرے پاس ایسا کوئی میسیج ہے ان کی طرف سے تو یہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور بابر آزم اس سے پوچھا گیا کہ بابر آزم کے سر ریلیٹڈ پوچھا گیا کہ آپ نے ریموف کیوں کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بابر آزم بے شک بہت اچھے پلیئر ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ ایسا بیٹسمن گروہ کریں اور مین چیز جو انہوں نے غور کرنے والی بات یہ ہے جو انہوں نے منچن کی کہ بابر آزم پریشر سیچوئیشن کو اچھا ڈیل نہیں کر با رہے تھے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پونٹ اوٹ تو کر لیا کہ بھئی یہ بات ہی جس ویسے ہم نے ریموف کیا اب یہ بیعث کتنی آگے جاتی ہے اس کا ریسپونس بابر کہا تو خیر ریسپونس نہیں آئے گا لیکن شاید افریدی لازمی اس کا ریسپونس دیں گے کہ بھئی میں نے کس تینس میں کہا تھا یا میں اسے ہی کہہ رہا ہوں اور وہ جھوڑ ہو رہے ہیں یا کون اندر کیا کھچڑی پنڑی ہے وہ اب شاید افریدی کے ریسپونس کے بعد ہی بیدا چلے گا یہ تیار تک یہ اپ ڈیٹس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آن کر کے بیٹن کو دبا لیجئے گا تک کہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ بلتی رہے ملتے ہیں کل نہیں اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائے اللہ حافظ